اسلام علیکم میں ہوں غلام نبی سٹوڈنٹس اگر آپ نے نسٹ یونیورسٹی کے کسی بھی انڈرگریجویٹ مطلب بی ایس پروگرام میں اڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نسٹ یونیورسٹی کا نیٹ اینڈی ٹیسٹ دیں نسٹ یونیورسٹی نیٹ کا جو اینڈی ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیٹس کے اوپر فور نیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے آپ کسی ایک میں بھی اپیر ہو سکتے ہیں یا فور کے فور نیٹ ٹیسٹ دے سکتے ہیں نسٹ یونیورسٹی کا اینڈی ٹیسٹ دے لینے کے بعد پھر آپ اس نیٹ ٹیسٹ کے ریزلٹ کی بیس پر ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر لینے کے بعد پھر آپ ویٹ کرتے ہیں اور نسٹ یونیورسٹی میں جتنے سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہوتا ہے نسٹ یونیورسٹی والے اس کا میرڈ کیلکولیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد merit list لگاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں نام آیا ہے یا نہیں تو اس کے لیے students آپ کے لیے جانا ضروری ہے کہ جب نیسٹ یونیورسٹی میں merit calculate کیا جاتا ہے تو اس merit کو calculate کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے فارمولا مطلب آپ کے metric کے marks کی کتنی weightage لی جاتی ہے آپ کے inter کے marks کی کتنی weightage لی جاتی ہے اور نیر کا جو entry test آپ نے دیا ہوتا ہے اس کی کتنی weightage لی جاتی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے تاں کہ آپ گھر بیٹھے ہی آپ calculation کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں آپ کا aggregate کتنا بنتا ہے تو یہ information ہم جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں تاں کہ اس طرح کی informative ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ تک پہنچتی رہیں students nursing university کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی university کی detail جاننی ہے تو اس چینل کی playlist میں چلے جائیں اور playlist میں آپ لوگوں کو ہر university کی ایک complete playlist ملے گی اور اس میں تمام وہ ویڈیوز آپ کو ملے گی جو ہر university کی details کے بارے میں بنائی گئی ہیں چلے تو پھر دیکھتے ہیں merit formula care nurse university کا اور یہ merit formula nurse university جو ہے وہ اپنی website پر ہمیں بتا رہی ہے یا یہاں پر دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک page show کروایا میں نے اور یہاں پر آپ کو بتایا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو ایک heading آپ کو مل رہی ہے general merit generation criteria for undergraduate admission on net base اگر آپ نے net base admission لینا ہے مطلب net test کے result کی base پر admission لینا ہے nurse university میں تو اس کا merit criteria کیا ہے merit formula care تو یہاں پر دیکھیں تو آپ کو بتایا ہوا ہے anti-test جو nurse anti-test ہے وہ 75% weightage ہوتی اس کی اتنی بڑی big weightage مطلب یہ کہ کسی university کا میں نے نہیں دیکھا اتنی weightage ہے anti-test کی تو یہاں پر دیکھیں nurse کا جو net test ہوتا ہے اس کی weightage 75% ہے اور اس کے بعد دیکھیں تو 10% جو ہے وہ آپ کے metric کی weightage لی جائے گی اور صرف 15% آپ کے انٹر کے marks کی weightage لی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں net کا جو anti-test ہے بہت اچھی تیاری کر لینے کے بعد دینا چاہیے merit formula ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 75% nurse کا جو net anti-test ہوتا ہے اس کی weightage ہوتی ہے تو students آپ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں مثلا آپ کا computer science گروپ ہے pre engineering گروپ ہے pre medical ہے یا arts ہے جس بھی انٹر کے گروپ سے آپ تعلق رکھتے ہیں جب آپ کا admission ہوگا under graduates program میں nurse کے اندر تو اس کے لیے جو formula ہے merit criteria کا merit calculate کرنے کا وہ آپ کے سامنے ہیں 75% آپ کا nurse کا anti-test count ہوتا ہے 10% آپ کی matter count کی جاتی ہے اور 15% آپ کی جو ہے وہ انٹر count کی جاتی ہے gravی ہے